السلام علیکم کیا حال ہیں سب خیریت سے ہیں آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ کے ساتھ ہائی پوائنٹ جس شہر کے اندر میں رہتا ہوں یہاں یو ایس اے کے اندر اس شہر کے حوالے سے کچھ انفرمیشن شیئر کرنا اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کے حوالے سے آپ کے ساتھ اگین کچھ انفرمیشن شیئر کرنا اپنا کچھ پرسنل ایکسپیرین جو مجھے دوڑی بہت نالج ہے وہ آپ کے ساتھ شی دینمکس ہوتے ہیں کس طرح کا سیٹ اپ ہوتا ہے تو وہ اس کی نالج میں وہ ساری چیزیں آ جائیں سو ہوفولی یو ویل لائک دے ویڈیو اور ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں ہائی پوائنٹ میزیم ہائی پوائنٹ میزیم شہر کے اندر یہ ہم کافی سالوں سے یہاں رہتے ہیں لیکن ہم ہائی پوائنٹ میزیم نہیں گئے تو آج میں چلو ٹھیک ہے آیاں کو اور فاطمہ کو لے کے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ہائی پوائنٹ میزیم کے اندر کس طرح کا سیٹ اپ ہے وہ وہاں پہ کس طرح کی چیزیں ہیں I don't think so کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا بچوں کے لیے بٹ جا کے دیکھتے ہیں ہو سکتا ہے اچھی چیزیں ہو انفرمیشن کے حوالے سے یا کچھ اور چیزیں ہو تو جا کے دیکھیں گے اور اگر کوئی انفرمیشن کے حوالے سے یا again just for the purpose of experience کوئی چیز ہوگی تو ساتھی ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ پھر شیئر کروں گا اچھا اس کے علاوہ ہائی پوائنٹ کے حوالے سے میں آپ کو ساتھ ساتھ کچھ انفرمیشن ب دیتا چلوں گا so hopefully you will like the video so video کو please end تک دیکھیں گا ٹھیک ہے بھائی چلتے ہیں اور ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اچھا بھائی گھر سے بس نکل گئے ہیں اور یہاں سے ہماری گھر سے تقریبا 5.6 مائلز ہے تو بہت زیادہ دور نہیں ہے 12 میٹ کا تقریبا راستہ ہے اس وقت دو بچ کے دو منٹ ہو رہے ہیں دو پیر کے اور آج موسم بھی بہت زیادہ بہتر ہے جیسے پہلے پچھلے کئی دنوں سے کافی زیادہ تھنڈ ہو رہی تھی تو آج وہ تھنڈ کا جو زور ہے وہ ٹوٹ گیا ہے اور ابھی اس وقت 57-58 دگری آپ کہہ سکتے ہو یا اس کے اراؤن 55 کے اراؤن 55 دگری فیرن ہائٹ کے اراؤن جو ہے وہ تیمپریچر ہو رہا ہے تو which is quite good ہائی پوائنٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو کچھ چیزیں بتانے کی کوشش کروں تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ہائی پوائنٹ جو ہے وہ state of north carolina کے اندر ہے اور state of north carolina جو ہے یہ east coast کی اوپر آتی ہے اگر کسی کو US کے بارے میں پتا ہے اور تھوڑی بہت information ہے یہ اس کو پتا ہوگا کہ USA کے اندر جو ہے وہ دو coast پڑتے ہیں یعنی ایک آپ کی west side ہے جہاں پر pacific ocean ہے اور east side ہے جو کہ آپ کا Atlantic ocean تو ہماری جو state ہے state of north carolina اور south carolina دو states ہیں basically carolina کو انہیں ڈیوائٹ کیا ہوئے دو states کے اندر north carolina اور south carolina تو جو carolinas ہیں یہ basically جو دو states میں آتے ہیں north اور south state کے اندر تو یہ east coast کے اوپر آتی ہیں north carolina جو ہے وہ اپنے mountains کے لیے famous ہے جیسے اپلیچن mountains کا mountain range ہے وہ یہاں پہ boon کا ہے یا جو ہے blue rich park وہ یہاں پہ آتا ہے تو یہ اس کی جو ہے اچھی جگہ ہیں famous جگہ ہیں north carolina کے اندر بہت سارے cities ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہرے بھی کچھ ویڈیوز کے اندر یہاں پہ cities بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں ہوتے لیکن بڑے cities بھی ہیں اور چھوٹے cities بھی ہیں اگر ہم north carolina کی بات کریں تو north carolina کے اندر جو سب سے بڑا city ہے وہ ہے شارلیٹ شارلیٹ جو ہے وہ sort of a financial hub ہے آپ کہہ سکتے ہو تو وہاں پہ بہت زیادہ بڑے 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 corporates کے offices بھی ہیں اگر میں شارلیٹ کی حوالے سے اس کی population کے حوالے سے آپ کو بتاؤں تو تقریباً اس کی population جو ہے وہ 9 لاکھ کی قریب ہے less than a million ہے still a reasonable or good size کی population ہے تو سب سے بڑا city ہے شارلیٹ north carolina کا اچھا جو دوسرا بڑا city ہے north carolina کا اب وہ ہے رالے اور رالے جو ہے وہ capital بھی ہے رالے is the capital of north carolina اور اس کی جو population ہے i think around 4 لاکھ اس کے around ہے approximate جو number ہوگا وہ میں نیچے لکھ دوں available information ہے اس کے حوالے سے جو میں نے google پہ research کی ہے تو i think اس کی population رالے کی وہ 4 لاکھ کے آس پاس ہے رالے کے بعد جو تیسرا بڑا city ہے وہ ہے greensboro greensboro جہاں میں اکثر جاتا ہوں میرا office بھی ہے تو greensboro کی population i think 3 لاکھ سے تھوڑی سی اوپر ہے اس کے بعد پھر i think کچھ اور cities ہیں تو اگر ہم high point کی بات کریں جس شہر کے اندر میں رہتا ہوں تو high point جو ہے وہ تقریباً 9ے نمبر کے اوپر آتا ہے اگر آپ لسٹ دیکھو گے کہ population کے حساب سے کون کون سے بڑے cities ہیں نور کارلائنا کے اندر تو آپ کو high point جو ہے وہ 9ے نمبر کے اوپر آئے گا اور high point کی جو population ہے وہ تقریباً 1,14,000 کے قریب ہیں تو reasonable size کی population ہے it's not a big city yeah high point museum یہ بھئی high point museum کا board بھی آ گیا سامنے جو سے میں نے بتایا بہت زیادہ دون نہیں ابھی ہم تھوڑ دیر پہلے ہی گھر سے نکلیں سامنے board بھی آپ کو نظر آ گیا ہے بس اسی راستے کے اوپر ہیں اور ساتھی ساتھ میں high point کے حوالے سے اور نور کارلائنا کے حوالے سے کچھ information بھی آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں اچھا اب میں آپ کو اگر high point کے حوالے سے کچھ important چیزیں بتاؤں یا کچھ information دینے کی کوشش کروں تو جو میرے ذہن میں جو چیز آئے گی وہ یہاں پہ جو famous ہے وہ اس کی furniture کی جو market لگتی ہے تو high point کو آپ کہہ سکتے ہو کہ یہاں پہ اس کو refer کیا جاتا ہے as a furniture capital of the world کیونکہ یہاں پہ جو ہے دو دفعہ سال کے اندر furniture کی جو market ہے وہ لگتی ہے ایک جو ہے اکٹوبر کے مہینے کے اندر کہیں لگتی ہے اور دوسرا جو ہے اپریل میں کہیں لگتی ہے سال میں دو دفعہ جو ہے وہ furniture کی market لگتی ہے اور یہاں پہ جو ہے I think furniture manufacturing کی کافی زیادہ facilities ہیں تو high point جو ہے وہ famous ہے اپنے furniture کے لیے اچھا اس کے علاوہ high point کے حوالے سے ایک اور important چیز یا ایک اور جو information کے حوالے سے چیز ہے وہ یہ ہے کہ high point جو ہے آپ کہہ سکتے ہو کہ چار counties کے اندر پھیلا ہوا ہے یعنی جو extend ہوا ہوا چار counties کے اندر ہوا ہوا ہے اگر میں آپ کو USA کا structure بتاؤں USA کو پورے country کو پوری جو ریاست ہے اس کو divide کیا ہوا ہے states کے اندر اور states کے بعد پھر اس کے اندر counties ہوتی ہیں اور counties کے بعد جہاں پہ پھر cities ہوتی ہیں چاہ پھر USA کے اندر آپ کو جیسے میں نے بتایا کہ states ہیں پھر states کے اندر counties ہوتی ہیں counties کے بعد پھر cities آتی ہیں تو اگر میں آپ کے high point کے حوالے سے بتاؤں تو high point جو ہے North Carolina کے اندر ایک طرح سے ایک واحد city ہے جو کہ چار counties کے اندر ہے تو main جو جو major area ہے city کا وہ ہے گلفورٹ county کے اندر اس کے علاوہ اس کے کچھ جو area ہے وہ davidston county کے اندر اور i think randolf count کے اندر اور اس کے علاوہ forestエ magazines تو major area اس کا گلفورٹ count کے اندر آتا ہے اور اس کے علاوہ جو باقی area ہے کچھ area جو ہے وہ باقی 3 counties کے اندر آتا ہے کافی زیادہ اچ..." نزدیک آ رہے ہیں بلکہ بلکل ہی آئی ہی گئے اب بلکل میں نے realizing نہیں کیا یہ ہم museum کی entrance ہے یہاں سے ہم museum کی parking کے اندر enter ہو رہے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ کوئی بہت زیادہ اٹریکٹیو جگہ نہیں ہے تو اس وجہ سے آپ کو بہت زیادہ رش بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا تو چار پانچ گاڑیاں مجھے کھڑی بھی نظر آ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمیں پارکنگ مل گئی ہے آرام سے کوئی ٹینشن نہیں ہے اور ایسے بھی ورکنگ ڈے ہے اچھا بھائی ہائی پوائنٹ میوزیم پہنچ گئے ہیں جب میں انٹر ہو رہا تھا میں نے آپ کو دکھایا کہ بہت زیادہ یہاں پہ رش نہیں ہے چار یا پانچ گاڑیاں مجھے نظر آئی ہیں کھڑی بھی پر اندر جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا سینہ ہم لوگ خود فرس ٹائم آئے ہیں میں ہوں آیان ہے اور فاطمہ ہے تو جا کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا سینہ یہاں پہ اندر کیا کیا چیزیں ہیں تو پھر آپ کے ساتھ بھی انشاءاللہ تو اس کو شیئر کریں گے ٹھیک ہے سو ٹینکیو میری مچ گوڈ بائی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ